ویلکم ٹو سیل سرما جوبس نیٹیف کیسنز اور آج ہم بات کریں گے آپ صحیح کو پتہ ہوگا ایک ٹوپک ہے جب آپ سیل میمبرین پڑھ رہے ہو تو آپ کو سیل بول کا پتہ ہونا چاہیے اب سیل بول ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سیل بول کا آپ کا جو سٹرکچر وہ کیسے ہوتا ہے اور ہم بات کریں گے تیسیل بول کا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کی بائیو جینسز کیسے ہوتی ہے سیل بول کیسے بنی ہوتی ہے اگر میں بات کروں سٹارٹنگ سے تو جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ سیل بول کے کون کونسے ٹائپس ہیں ٹھیک ہے وہ سیل بول کو سب سے پہلے ڈسکرپ کیسے نے کیا ہے تو سیل بول کو سب سے پہلے ڈسکرپ کیا ہے ان کا نام ہے رو بٹھوک بہی رو بٹھوک ہیں جن کو آپ سپوز کرتے ہو کہ انہوں نے سیل کو ڈسکرپ کیا ہے بٹ ایکچولی انہوں نے ایک کور کے سیل بول کو دیکھا تھا اوکے یا آپ صحیح کو کلیر ہون چاہیے یا آپ ایمیسیو کے سٹوڈنٹ ہو تو دیکھو آپ بچپنز میں پڑھتے آیا ہو کہ سیل بول ڈسکرپ بائی رو بٹھوک بٹ ایکچولی انہوں نے سیل بول سیل آپ کا ڈسکرپ نہیں کیا تھا انہوں نے اونلی کورک سیل میں سیل بول دیکھی تھی کیونکہ وہ سیل تھے ڈیڈ سیل سے اور اس میں کوئی بھی سائٹو پلازم پریزنٹ نہیں تھا ٹھیک ہے تو ہم بات کریں کہ وہ ڈیڈ سیل تھا انہوں نے سیل بول ہی دیکھیں تھی ٹھیک ہے لیٹر جو سیل تھا لیونگ سیل تب وہ دیکھا تھا لی ڈسکورپ کو ڈسکور کیا ہے اب سیل بول کے ہم بات کریں کہ کون کون سے ٹائپ کے سیل بول پرزنٹ ہوتے ہیں تو سیل کنسٹ کرتا ہے وہ تین ٹائپ کے سیل بول ایک ہوتا ہے بیکٹریل سیل بول پہلاتا ہے بیکٹریل سیل بول جس میں بیکٹیریہ کے ادھار پر ٹھیک ہے یعنی بیکٹیریہ میں جس ہوتی ہے بیکٹیریل سیل بول دوسرا سیمپل آپ کا سیلول فنجائیں پہلے آپ کو خلال دوسرا فنجائے سالول تیسرا سیلول کہ پلانٹ سیول ایک فنجائی سرول ہے ایک فنجائی سرول ہے دیرے دیرے ہم سبی پڑھیں گے بس ایک اوبرویو لیں گے ہم پڑھیں گے پلانٹ سلول کے بارے میں بہترین سرون مشکلے کی تک ٹک ہم پہلے بات کرتے ہیں بیکٹریس کے سر10 آپ کو بیکٹری سار بول ہے بنو ہوتا ہے پیپٹیو گولائیکن سے کسی سے بنواتا ہے پیپٹیو آئی ڈی او اوکے ڈی او جی لکل آئین ٹاکے تو آپ کی جو بیٹری سار بول کی ضب موسیقی بھی بولتے ہیں اور اس کے بات کروں تو یہ ایک لیئر ہوتی ہے جو سیل میمبرین کے وہاں ہوتی ہے اور موشتلی یہ بنی ہوتی ہے دو ٹائپ او کمپوننٹ سے ایک کمپونٹ کو بولتے ہیں نیگ آپ نے سنا ہوگا نیگ دوسرا جو کمپوننٹ ہے وہ نیم نیم اور نیگ یہ آپ نے بچپن میں پڑھے ہیں نیگ اور نیم جو نیگ اور نیم ہیں ان کی فل فورم ہیں جو نیگ کی فل فورم ہے وہ ہے این ایسی ٹائل گلوکوس مائنس اور جو دوسرا نیم ہے تو نیم کی فل فورم ہے این ایسی ٹائل میوریمک ایسیڈ سمپلی یہ دو سویونٹ سے آپ کا جو بیکٹری سیل بول بنی ہوتی ہے یعنی پیپٹی ڈو گلیکن پناہ ہوتا ہے اگر میں بات کروں پیپٹی ڈو گلیکن کی تو اس کے بیس پر ہم سیل بول کرتے ہیں گرام توشٹی سے اول بعد اس پیوکو اس پیوکو کو بلتا ہے گرامgende پوسٹ خوبے پاکو بہتی آپ کام ٹائے پرسنٹ ہی آپ کو بھولتا ہے گرام پوسٹی بھی دوسرے ہم بات کرتا ہے فنجائی سر بول کی تو فنجائی سر بول آپ کی بنیتی موشلی کی اچائیٹن آپ پڑتے ہو جو مرجع آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں بے آپ کو یہاں پہ لیدیتا ہوں کیٹن کے آپ کی لیے بنیتی ہے تھوڑے دلکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ لیس موشلی بنیتے کی کیٹن کین سی اچ آئی ٹی آئی این ٹھیک ہے چیٹن پڑھو کائٹن پڑھو آپ کی مرجع پننس سن آپ پر نیروڑ کرتی ہے پہ آپ کو سپیلنگ ہونا چاہیے سی اچ آئی ٹی آئی این تو آپ کی یہ جو پولیمر ہوتا ہے وہ ایسٹریلیٹڈ امائنیو سگر سے ان ایسٹریلی گلوکاس مائنس سے بنا ہوتا ہے یہ بھی ایک پولیمر ہوتا ہے ان ایسٹریلی گلوکاس مائنس کا باقی نام پہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹ سیل بول کے جو موسٹ ہم پڑھیں گے سپٹر میں پلانٹ سیل بول اور یہ ہی آپ کی امپورٹنٹ ہے پلانٹ سیل بول کی بات کروں تو جو پلانٹ سیل ہے وہ موسٹلی ریمارکیبل تو یہ جسٹک چاہتا ہے کہ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے یو کیریوٹس کے اندر دیکھو آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے بات کریں تو ہم بھی تو ایکاریوٹس ہے ہمارے میں یعنی ہیومن بینگز میں اینیملز میں اور پلانٹس میں یہ ہی آتا ہے سیل بول آپ کی اینیمالز میں پریزنٹ ہوتی ہے پلانٹس میں پریزنٹ ہوتی ہے ہم میں پریزنٹ نہیں ہوتی اگر بات کریں کمپوننٹس کی تو کن 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 کمپوننٹس سے ہمارا جو پلانٹس سیل بول بنی ہوتا ہے وہ میں چار کمپوننٹس سے ہمارا ایک سیل بول بنی ہوتی ہے وہ چار کمپوننٹ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے ہم چار کمپوننٹ دیکھیں گے پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے میڈل لیمیلا کیا چیز ہے میڈل لیمیلا میڈل لیمیلا یہ پہلا کمپوننٹ سی بھی سیل بول کا دوسرا جو کمپوننٹ ہے ہمارے سیل بول کا وہ ہے پرائیمری سیل بول کیسے ہیں پرائیمری سیل بول ہمارے پاس سکینڈری سیل بول ٹھیک ہے ڈیفرینس میں آپ کو بتاؤں گا ٹینس سے بول کے میڈل لیمیلا پرائیمری سیل بول سکینڈری سیل بول اور ٹیرسری سیل بول اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی میڈل لیمیلا سے آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا میڈل لیمیلا میڈل لیمیلا ہوتا کیا ہے یہ دو سیل کی بیچ میں جو سمنٹنگ مٹی رہا ہے اس کو میڈل لیمیلا بولتے ہیں جنرل یہ بنا ہوتا ہے میگنیشن پیکٹیٹ اور کیلسن پیکٹیٹ کس سے بنا ہوتا ہے یہ موسٹلی آپ کا بنا ہوتا ہوتا ہے کیلسن پیکٹیٹ اور مینیشن پیکٹیٹ سے یعنی چیزو سے آپ کا موسٹり آپ کا میڈل لیملا بنا ہوتا ہے ہارٹ سبسٹرانز ہوتے دوسرے کے بیچ میں پریزنٹ ہوتا ہے اور جو پروائیڈ کرتا ہے سیلس کو کمپکٹنس پروائیڈ کرواتا ہے آپ کو اس سے کنفیوز نہیں ہوتا پلازمو ڈسمیٹا سے اور میڈل لیملا سے پلازمو ڈسمیٹا ہے جو ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو کافی ڈیفرنس ہے بچپن کی طرح کہ بچپن میں بول دیتے کی ایک بات ہے اکی میڈل لیملا میں ano پر structure بنا رہا ہوں تو یہاں پر میں ایک cell کا structure بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے مرضی یہ گول لینجا تو گول لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دوسرا لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دو سل ہیں اور ان دو سل کے بیچ میں جو یہاں پر یہ دیکھو یہ جو space بچا ہے ٹھیک ہے یہ کافی سمنٹنگ جیسا ہوگا ٹھیک ہے کالا چینج کرتا ہوں یہ جو ہے وہ کافی سمنٹ جیسا ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں middle lamela دو سل کے بیچ میں جو material ہے middle lamela آپ کا first component ہے کسی بھی سل بول کا middle lamela آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا کسے بنوتا ہے کیلسن پکٹیٹ اور مینگنیشن پکٹیٹ اب ہم بات کرتے ہیں پرائمری سل بول کیا ہوتا ہے یہ structure کی بات کیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے بائیو جنسز بن کیسے رہے ہیں اگر میں بات کروں پرائمری سل بول کی ہمدثąd جو پرائمری سل بول ہوتے کہ موشتلی بنا ہوتا ہے سیلولوز ہمیسلولوز پیکٹین سٹکچرل پروٹینس بنا ہوتا ہے یہاں بہت میں لکھتا ہوں کون کون سے کمپونٹ ایک پریمری سل بول کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پریمری سلو بول سکینڈر سل بول میں ڈیفرنس کہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے جو پریمری سل بول کا کمپونٹ سیلولوز فور موسٹ تو یہ ہی آئے گا اوکے سیلولوز اس کے بعد ہیمی سیلولوز ہیمی سیلولوز تیسرا بات آپ کا اس پیکٹن یہ دیکھنے نا کمپوزیشن ہے یہ پیکٹن اور سٹرکچر پروٹینز بہت سارے سٹرکچر پروٹینز اگر میں پرسنٹس کی بات کروں تو آپ کی جو سیلولوز ہوتا ہے وہ لگ بہت 45% آپ کا ہیمی سیلولوز 25% آپ کو جو پیکٹن ہوتا ہے وہ لگ بہت 35% اور سٹرکچر پروٹینز لگ بہت 8% یہ آپ کی پرسنٹس ہے سیلولوز 45% ہیمی سیلولوز 25% پیکٹن 35% سٹرکچر پروٹینز 8% ہے یہ کہ اس پرائیمری سیلول کی کمپوزیشن ہے اگر میں بات کروں پرائیمری سیلول کی تو پرائیمری سیلول اس تھن ان لاسٹین ہوتی ہے کیاپی بل پھو گروتھ ایکسپینسن یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ سکینڈری اور پرائیمری سیلول کی پھول گروتھ کے لیے ایکسپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے گروتھ گروتھ کرتی ہے دی بیک مونو دہ پرائیمری سیلول بہتی سیلولوز فائیوریلس اور جو سیلولوز کی جو لیئر ہے ٹھیک ہے وہ سیلولوز فائیوریلس کی فور میں پریزنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم آگے میٹرکس کمپوزیشن ہے ہیمی سیلولوز اور موسٹلی جو ہیمی سیلولوز پایا جاتا ہے پرائیمری سیلول میں بہتا ہے زائیلو گلوکان ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ رہا زائیلو گلوکان یہ بہت پیاری ٹرم ہے اور یہ سکینڈری سے آپ کا ڈیفریشنٹ کرے گا پرائیمری کو آگے میں بتاؤں گا آپ کو زائیلو گلوکان زائیلو گلوکان جی لیو کہاں گیا ایک سیکنڈ زائیلو گلوکان زائیلو گلوکان ایکس بائے ل او جی لیو سی اے این زائیلو گلوکان زائیل ہو گلوکان آپ کا ہیمیس ہeganڈی سیلولوز ہوتا ہے جو جو ٹرمی سیلول میں پریزنٹ ہوتا ہے ٹرمی سی لوش ایکسنٹ گرو یہ بات کی آگے بات کروں اگر ہے ہر ٹھوڑا سا ڈٹیل دیکھ لیں اب اسکینڈر کا دیکھ لیتے ہیں ہم نے بات کہا ہے توم بات کرتے میں ہوتا کیا ہو afterwards تھوڑی سے بات کریں گے جائے ڈسکس نہیں کریں گے سیلولوز ایک ان برانچڈ چین مولیکلس ہے کیسا چین مولیکلس ہے ان برانچڈ ہے یہ بہت پیاری لائن ہے ٹھیک ہے جو پائنٹ ہائیلائٹڈ ہوتے ہیں بہت میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ان برانچڈ ہوتا ہے بہت بہت امپورٹنٹ لائن ہے یہ اوکے اس کے بعد اس کی جو لنکیز ہوتی ہے وہ کونسی لنکیز ہوتی ہے بیٹا بیٹا بان فور یہ آپ پڑھو گے آگے جا کے بیٹا بان فور لنکیز ہوتا ہے گلکوز ریزیڈیو کی بہت سارے گلکوز ریزیڈیو بیٹا ون فور لنکیز یعنی بیٹا میں آپ کا او اچ ہوگا وہ اوپر ہوگا اور اچ آپ کا نیچے ہوگا فرسٹ کاربن ایٹم پر آپ پڑھا ہوگا دیکھ لینا ہے اس کے بعد بیٹا بان فور لنکیز کرے گا اس کے بعد ہم بات کریں تو سیلولوز کی فورم پریزن ہوتا ہے سیلولوز مایکرو فائیوریلز کی فورم پ انٹرامولیکلر ہائیڈروجن بونڈنگ کی طرح سٹیبل ہوتا ہے سیمپل آپ کا جو گلکوز کے ریزیو میں نے بہت بات کیا ہے وہ کیسے پریزنٹ ہو گئے انٹر اور انٹرامولیکلر ہائیڈروجن بونڈ کے ساتھ اور ایک ہم جالا سے یہ نیٹھا جیسے ایک سٹیکچر بنا جائے گا جس کو ہم بہتا ہے سیلولوز مایکرو فائیوریلز اگر میں بات کروں ہمی سیلولوز کی تو ہمی سیلولوز آپ کا ہیٹرو پولیمریک ہے ٹھیک ہے اور یہ پولیسکرائیڈ ہمی سیلولوز بہت کچھ ڈیفرنسز ہیں پہلا جو ڈیفرنسز ہے کہ ہمی سیلولوز ہے لینئر بیک بونڈ اپ ٹو ایٹیو پرسنٹ اور ریزیو سوٹ سیڈ چینز اندھے برانچز ایز میڈز یعنی ہمی سول کے ہمی سیلولوز آپ کا کیسا ہے ہمی سولوز آپ کا کیسا ہے برانسٹ ٹھیک ہے اسی موسٹ ایپورٹنٹ آپ کا ہمی سیلولوز برانچڈ ہے بہت سیلولوز آپ کا انبرانسٹ ہیں پہلا میں ڈیفرنس یہ ہی آتا دوسرا ڈیفرنس آتا ہے کہ آپ کی جو لینکیز ہے اور میڈ آب کسی چیز سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی جو آپ کی اہمی سیلولوز کی میں بات کروں تو یہ بنا ہوتا ہے بیٹا ون فور لینکڈ گلکان بیت سوٹ سیڈ چین آب زائلولوز ہٹرو 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 تب ہوا کہ ایک تو گلکوز کے ریزیڈو ہے ساتھ میں اس میں پاس زائلولوز کے بھی ریزیڈو ڈیو ہیں تب ہی ہمیں سیلولوز ہٹرو ہٹرو پولیمریک پولیسکرائیڈ بٹ آپ کا جو سیلولوز تھا وہ ہومومیرک تھا یعنی ایک ہی ٹائپ کے یہاں پر موڑی کس لگے ہوئے تھے اب میں پیکٹن کی بات کروں تو پیکٹن آر دو موسٹ سٹرکچر کمپلیکس سلول پولیسکرائیڈ بیدن نمبر پولیمریک سٹرکٹرز اور پیکٹن آر ایس ڈک پولیسکرائیڈ بیدن نمبر کس کمپandinٹ سے بنا ہوتا ہےدہ گلیکٹو یورینک ایسیڈ پیمہ opto کیا توجہب ہوتا ہے وہ ٹائپت نمبر بنا ہ کس چیز ہوتا ہے تو ہیں وہ فکنا ہے جس کو ہم بولتے ہیں گلیکٹو ڈی ای لے ٹھیک ہے ڈی ٹی ڈی ڈی آر او ن آئی سی ٹھیک ہے یہ گلیکٹو گلیکٹو ڈیورینک ایسڈ ڈیورینک ایسڈ سے ہمارا جو پکٹن ہے بنا ہوتا ہے اس میں کلسن اور مانگریشن موجود پائی جاتے ہیں اگر میں سکنڈری سالبول کے بات کروں تا سکنڈری سالبول سٹرکٹر فارن میری سیلس لوکیٹے بیٹوی ان دے پریمیری سالبول بہت پیاری لائن ہے بہت زیادہ پیاری لائن ہے یہ کہ جب آپ کی پریمری سیل بول کی سنتیسز سٹوپ ہو جائے گی یعنی جو آپ کی پریمری سیل بول ایکسپینڈ کر رہی ہے اس کا ایکسپینسن رک جائے گا تب آپ کی جو گی سکنڈری سیل بول کی ہم بول سکتے ہیں سکنڈری سیل بول کی لیئر وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ کی پریمری سیل بول سٹوپ ہو جائے گی تب آپ کی سکنڈری سیل بول بنے گی اگر میں بات کروں کمپوزشن کی تو جو سکنڈری سیل بول میں کون کون سے کمپوزشنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں موسٹری سیلولوز جس لائک آپ کا سیلولوز کیا چیز یہاں پر سیلولوز ہے کتنا 35% 35% آپ کا سیلولوز ہے اس کے بعد بہاں پر کیا تھا ہیمی سیلولوز کی جگہ تھا زائلو گلکان کون سا ہیمی سیلولوز سا زائلو گلکان یہ در کیا ہے زائلن یہ در مینڈیفرینس ہیمی سیلولوز کون سا ادھر زائلن زائلو گلکان اور 22-35% ہوگا یہ آگر میں بات کروں لگنین کی تو لگنین آپ کو نہیں دکھا ہوگا ٹھیک ہے پریمری سیل بول میں لگنین آپ کا پریمری سکنڈری سکنڈری سیل بول میں پریزنٹ ہوتا ہے 10-25% اور لگنین آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ہارڈ مٹیریل پریزنٹ ہوتا ہے جو اس کو سٹنٹھ پروائیڈ کرتا ہے تو لگنین آپ کا پریمری سیل بول لگنین پریزنٹ نہیں ہوتا ہے بٹ ان کیس آف سکنڈری سیل بول لگنین پریزنٹ موسٹ امپورٹنٹ سٹار مارکلوس کو آگر میں بات کروں لگنین کی لگنین میکس سکنڈری سیل بول لس پلیکسیول دی بارٹر دین پریمری سیل بول یعنی یہ سٹیفنیز پروائیڈ کرے گا ہارڈنس پروائیڈ کرے گا سکنڈری سیل بول لگنین پولیکسیول لگنین گلیکو پروٹین موسٹی تین لیئر موسٹی ہم سکنڈری سیل بول میں دیکھتے ہیں آگھ سکنڈری بول اگر میں ڈیفرنٹ ریشو ہے جو ہم پیٹس بگیارہ ہوتے ہیں سیمپل پیٹس یا بورڈڈ پیٹس بگیارہ میں آپ کو نوٹس بھیج دوں گا اس میں ہم سیدھے بات کی اگر ہم ترسری سالبول کی بات کریں تو سم ٹائمز ہر بار یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر بار ترسری سالبول پیزنٹ ہونے زیدہ سسری ہے بہت کئی بار آپ کا ترسری سالبول بنتی ہے کئی بار نہیں بنتی ہے سم ٹائمم دے انرموشٹ لیئے روپ سکینڈری سالبول بکمز ڈسٹنکٹ قائم کلے ایز بیل از تیننگ پروپٹیز دیو تو پریزنس اوپ سبسٹانس نون از ڈائلن 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 کی وجہ سے آپ کی ترسری سالبول بنتی ہے بہت تلیم میں بات کروں آپ ہمارے کنفیوز ہوگی کہ پرائمری سالبول ہوتی کہاں ہیں تو یہاں پر آپ دیکھنا کہ پرائمری سالبول کہاں پر ہے اور سکینڈری سالبول کہاں ہیں اگر کسی ایک سیل کا سٹرکچر ہے تو آپ یہ دیکھو یہ باہر والی لئیر ہے تو باہر والی لئیر اس کے بعد اندر والی جو لئیر ہے جو اندر والی اس کینٹری اور اگر میں بات کروں ترسری کی تو یہاں پر دیکھو یہ بلیک کلر کا میں بنا رہا ہوں یہ آپ کی سکینڈری ہے تو باہر والی کونس ہوتی ہے باہر والی آپ کی پریمری ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی ہوتی ہے اور اس کی اندر آپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کنفیوز مت ہونا باہر والی پرائیمری ہے نوٹ آدھے اندر والی پرائیمری ٹھیک ہے باہر والی پرائیمری ہوگی اوکی اس کے بعد ہم بات کرتا ہے اوریجن کیسے ہوتا ہے سنتیس کیسے ہوتا ہے کسی ایک سیل بول کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سنتیس آپ کو کیسے پڑھنا ہے نوٹس میں آپ کو بھیج دوں گا پتہ آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ بنتی کیسے لئے رہو اوکی اوکی تو جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے پہلا جو پوائنٹ ہے سیل بول کی سنتیسیزم ہے وہ کون سائل ٹھیک ہے تو تھوڑے بول کرتا ہوں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کا سنتیسیزم ٹھیک ہے سنتیسیزم ان پوائنٹ کو آپ یاد رکھ سکتے ہو تو آپ کے لئے فائدہ ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ سیکریشن سیکریشن تیسرا جو پوائنٹ ہے آپ کا پوائنٹ کو یہاں پر نوٹ کرتے چلنا ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ آیا آپ کا سنتیسیز دوسرا پوائنٹ آپ کا سیکریشن تھرڈ پوائنٹ آپ کا اسیمبلی ہے اسیمبلی 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 اس کے بعد آپ کا جو فورت پوائنٹ ہے وہ آپ کا ایکسپینسن ٹھیک ہے پوائنٹ آپ کا ایکسپینسن ہے اور پوائنٹ آپ کا وہ ہے کروس لینکنگ یہ پانچ پوائنٹ ہیں ان پانچ پوائنٹ میں آپ کی سیل بول ہے وہ ہماری فورم ہوتی ہے تو ہم پہلے پوائنٹ سے سٹارٹ کر دیں گے ہم نے ہم نے بولا پہلا پوائنٹ کون سا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو پہلا پوائنٹ بولا ہے وہ آپ کا ہے سنتیسیز ہے تو کس کی سنتیسیز ہوگی ٹھیک ہے ہم نے بات کی دیو ہے سنتیسیز ہوگی تو سنتیسز کس کی ہوگی تو سیلوال فورمیشن اس ٹیک پیس دین سائٹو کائنیسز آپ صرف پتہ ہوگا سیل بول کب بنتی ہے جب سائٹو کائنیسز یعنی سیل کا ڈیویزن ہوتا ہے ڈیویزن نیوکلی ڈیویزن کے بعد ان دے مائی تاؤسز سیل ڈیویڈ انٹو ڈیویٹر نیوکلی فرد پرورپ لوگ جسیز پس ایسا پلیٹ یہاں پر آپ دیکھو یہاں پر میں سرکٹر کے مارکن سب کو دکھاؤں گو تو اچھا آپ کے لیے رہے گا یہاں پر میں سرکٹر رہا ہوں سب سے پہلے ایک نیوکلیس کا ٹھیک ہے کوئی بھی سیل ہے اس نیوکلیس کیسٹکچر ہے اس کے اندر آپ کے پریشیمچئے تو یہاں پر نیوکلیس ہے کن میں یہ سیل تھا اس کے اندر کیا یہ نیوکلیس ہے اب یہ سیل کیا کرےگا دیوائیڈ کرے گا یعنی میٹوس رlioس کرے گا تو یہ کیا بنائے گا سکرنے کے بعد آپ آپ کا یہ ایسے بنائے گا سائٹوپلازم ثابت نہیں ہو آیا اوہ變ج اس بلہ میں نیوکلیس ہی دبائیڈ ہو آیاود تو ایسا بن جائے گا ایک نیوکلیس بن جائے گا اب اس کے بعد کیوں گا ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ آئے گا دیکھو یہ سٹیپ آپ کا آ چکا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہم بات کریں نیکسٹ سٹیپ کونس آئے گا تو آپ کا نیکسٹ سٹیپ سے ہم نے بات کی ہے کہ جب سائٹو پازم ڈیوائیڈ کرتا ہے تب ہوگا ٹھیک ہے یعنی سیل پلیٹ بنے گی اب نیوکلیس کا تو ڈیویزن ہو چکا ہے نیوکلیس کا ڈیویزن آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہو ہم کے ایک اکلیٹوری ریزن بنانا ہے جو میڈل میں ہوگا جو میڈل میں ہوگا یا پر دیکھنا آپ اس کے بعد نیکسٹ آئے گا ہے کہ وہ ایسے ایک سیل ہوگا اور بیچ میں آپ کا یہ کونسا ریزن ہے نیوکلیس پریزنٹ ہے ادھر بھی آپ نیوکلیس پریزنٹ ہے اور یہ کونسا ریزن ہے ایسی طوری مجھدے بے جس نقوی کسی قیسی چاہتے ہیں یہ ایک ٹوری ریجن میں کیا ہے ایک ٹوری ریجن میں آپ کی ڈیپو جیشن ہو جائے گی ای آر میں اے آر فرائمٹ عوضی بوڈی بغیرہ بغیرہ جس کو ہم بولتا ہے فرائمو پلاسٹ سیلسم کونسے سیلسم بولتا ہیں فریمو پلاسٹ سیلسم نوٹس میں آپ کو بھیج دوں لازم ٹھیک ہے یا آپ نے اچھا جائیں گے تو یہ ایسا سرکچر بنا دی جائے گا یہاں پر جو ہوگا نا ایک سنتیسز ہوگی جسے مولتے ہیں میڈل املا یعنی میڈل املا کہ یہاں پر سنتیس ہوگی تو یہاں پر ہم نے بولا کہ کسے سنتیسز ہوگا میڈل املا کا سنتیس ہوگا جو سٹکچر بنے گا وہ بنے گا ہمارا میڈل لیملا یعنی یہ پورا سیل ہم ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سیل آپ کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے یہاں پر میڈل لیملا بنا یہاں پر آپ کو میڈل لیملا بن چکا ہے میڈل لیملا کیسے بنا ہے جب آپ کے ڈی پوڈیشن ہوئی ہے گول جائے بوڈی کی اور انڈا پرائز کی انکو بولتے ہیں جیسے ڈی پوڈیشن ہوئی بنا چکا میڈل لیملا اور یہاں پر ابھی نیوکریس ڈی بیڈر سٹیٹ میں ہیں جب یہاں پر آپ پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میڈل لیملا کی اوپر آپ کی ڈی پوڈیشن ہوئی سیلولوز کی آپ سبھی کہتو کہ سیلولوز ایک مین اور میزر کمپوننٹ ہے کسی بھی سیل بول کا تو سیلولوز جب دی پوڈیشن کرے گا میڈل لیملا کی اوپر تو وہ پہلی لیے جو بنائے گا اس کو بولتے ہیں پرائیمری سیل بول یہاں پر آپ دیکھ سو یہ اپکی پرائیمری سیل بول بنی چکی ہے دونوں طرف اوپر طرفی اور نیچے طرفی کیوں کے بعد میں یہ سارے ڈیوائیڈ کر جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیوں گا نیکسٹ آپ یہ سکریشن تک ہوا پہلا آپ کا کیا ہوا سنتسز ہوئی ہے اس کے بعد سکریشن ہوا یہ والا سٹاپ جس ٹیس ٹیز نون از سکریشن سٹاپ ٹھیک ہے یعنی سیلولوز کی ڈی پوڈیشن کو بور رہے ہیں سکریشن سٹاپ سکریشن کے بعد ہوتی ہے اسمبلی اب اسمبلی میں کی ہوگا تو اسمبلی دو ٹائپ کی ہوتی یہ سیلف اسمبل ہوگی یہ انجائم لینکڑ ہوگی یا سیلف اسمبل ہوئی تو سیلولوز ہو گیا ہمو سیلولوز ہو گیا پیکٹینس ہو گیا جو بھی آپ کے سیل پریمی سیلولوز کے کمپوننٹ ہے وہ اسمبل کریں گے یعنی سیلف اسمبل کریں گے اس لیئر کے اوپر اور یہ بھی انجائم لینکڑ ہوگی یا انجائم لینکڑ ہوگی تو آپ کا جو انجائم ہے زائلو گلکان اینڈو ٹرانس گلائکو سائلیز یہ ایک آپ کا انجائم ہے زائلو گلکان اینڈو ٹرانس گلائکو سائلیز زائلو گلکان کیوں کیونکہ پریمری سیلول کا جو آپ کا ہیمی سیلولوز ہے اس کو بولتا ہے زائلو گلکان زائلو گلکان انڈو ٹرانس گلائکوس آلیز آپ کا ڈپوزٹ کرے گا آپ کے جتنے بھی کمپوننٹ ہے یعنی ہیمی سیلولوز ہے پیکٹین ہے سیلولوز ہے اس سب کو پریمری سیلول پر اس کے بعد ایکسپنسن ہوگی یعنی یہ گروت کرے گی گروت کرتے جائے گی کرتے جائے گی اور کوئی ایک اینڈ آئے گا جہاں پر اپنی گروت وہ سٹوپ کر دے گی ٹھیک ہے یعنی پریمری سیلول ایکسپنسن سٹوپ کر دے گی اور اس لیئر پر کیا ہوگی کروس لنکنگ ہوگی اور کروس لنکنگ کس کی ہوگی لگنین کی آپ کے جب ڈپوزیشن آو لگنین ہو جائے گی اس کا مطلب آپ کی یہاں پر سکینڈری سیلول بن چکی ہے اس کے بعد جو فنکشن سے سیلول کے وہ یہاں پر ہے پہلا فنکشن ہے سپورٹ جو آپ نے پڑھا ہوگا پچھنا سے پڑھتے ہو رہے ہو کیسے لول پروائیڈ دے میکینیکل سٹنٹ اینڈ سپورٹ اس کے بعد جو سٹنٹ ٹرگر پریسر آپ کا جو ٹرگر پریسر ہے کسی بھی سیلول کے اندر ہے اس کو بچائے رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کو سیلول کو فٹنے نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو ٹرگر پریسر سے بچائے رکھتا ہے اس کے بعد ریگلوٹ کرتا ہے گروت کی جو سیلول ہے وہ سٹنٹ سیگنل سپور سیل ٹو اینٹر انٹر انٹر سیل سائیکل ہے سیلول ہی ایک سیگنل بھیجتی ہے کہ سیل کو سیل سائیکل میں جانا ہے اس کے بعد ریگلوٹ کرتے ہیں دیفیوزن کو سیلول ہے پورس ایلنٹو سم سبسٹانسز اینٹو سیلول بائی کیپنگ دا سبسٹانس آؤٹ تو کچھ مٹیریل کو یہ پاس ہونے تھی اور کچھ مٹیریل کو پاس نہیں ہونے تھی یعنی ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم کمیونکیشن کی بات کریں تو یہاں پر بہت سارے کچھ پورس ہوتے ہیں جس کو ہم بہتے پلازمو ڈس میٹا پلازمو ڈس میٹا بھی آپ کا ہیلپ کرتا ہے کمیونکیشن میں پروڈکشن پروائیڈ کرتا ہے اور سٹورز پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد باقی فنکشن چھوٹی مٹ فنکشن ہے جیسے یہ سکلٹن فریمبر کے مینٹرین کرتا ہے سائز کا سیل کو ایک سیپ دیتا ہے بغیرہ بغیرہ آپ پر لکھ سکتے ہو میں نے یہاں پر آپ کو فوٹو بھیجیں تینکیو اور ہی نیچ تین